اپنے سنبول کی وجہ سے کیوں نکالے ہیں نمرت کے آنسوں آخر کار سلمان خان نے ایسا کیا کہا کہ نمرت رو پڑی سلمان نے کیوں کی ہے سنبول کی تعریف سلمان نے آخر کار پہلی بار سنبول کو جو کہا اس کے بعد سنبول کی آنکھیں نم ہو گئی کیا کہنا تھا سلمان کا اور کیوں نمرت کو کہا کہ تمہیں واقعی میں سنبول سے مانگنی چاہیے معافی کیا ہوا ہے ایسا ویکن کا وار میں ہم آپ کو بتائیں گے تیوی دھماکہ پر لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجے دراصل سلمان خان نے ویکن کا وار میں اس بات کا ذکر کیا کہ جس طریقے سے لگاتار نمرت وکٹم کارٹ کھیل رہی ہے اور جس طریقے سے لگاتار سنبول کو پچھلے ویکن کا وار کے بعد کافی کچھ سنایا جا رہا ہے سلمان نے کہا کہ میں یہ بات کلیر کر کے گیا تھا کہ میں نے جو سنبول کو افسس بولا تھا وہ گلت تھا کیونکہ میں نے دیکھا جب فہمان گھر کے اندر آئے تھے تو ان کا بیہیوئر اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا ہی ہے تو ایسے میں اب سلمان نے نمرت کو کہا کہ تم سنبول کے ہر ایکشن پر کیوں سوال اٹھاتی ہو خاص کر جب وہ شالین سے بات کرتی ہے اب ٹاس کے دوران یہ دونوں بات کر رہے تھے تمہیں اس پر بھی شک ہو رہا تھا تم اور ساجد اس کی پیٹ پیچھے جس طرح کی باتیں کر رہے تھے وہ بلکل بھی ایک لڑکی ہونے کے ناتے شو بھار نہیں دیتی ہیں میں نے سنبول کو سمجھایا تھا اور وہ سمجھ بھی گئی آپ لوگوں نے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ دیکھو سنبول تمہیں جو سمجھایا گیا تم وہ کر رہی ہو لیکن اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس گھر میں شالین کا چہرہ بھی نہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دونوں دشمن نہیں ہیں میں نے صرف اس بات کے لئے کہا تھا کہ جو اپسیس نیچر نظر آ رہا ہے وہ نہیں آنا چاہیے جس وقت سلمان نے کہا کہ آپ لوگ سنبول کو گلت سمجھ رہے ہیں اس لڑکی کے ساتھ پرابلم ہی یہی ہوئی کہ اس نے دوست ہی گلت بنائے پہلے ٹینہ شالین اور اب نمرت آپ کو اور ساجد کو وہ اپنا سمجھنے لگ گئی لیکن آپ لوگ اسے گلت سلا دیتے ہیں اور اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے اب سلمان خان نے لگائی ہے نمرت کی کلاس آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں